اللہ اکبر اللہ اکبر کسی کا تذکرہ ایسے نام سے کرنا ارے وہ فلانا ہاں وہ جو اس طرح کہنا تو یہ مزاق ہے یا مزاق والے نام رکھ دینا کہ لوگ اس نام کو سنے تو ہنس لیں ہنسیں پھر تو یہ اس زمانے کے اندر بہت زیادہ عام ہو گیا مزاق اڑانا اب اس پر ذرا سنیں یہ جو مزاق اڑانے کی صفت مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے ہے تو یہ پہلے سے اللہ کہہ رہے ہیں درارے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اگر کسی کو مزاق میں کوئی بات کہہ دو یا مزاق اڑا دو اللہ اس کو تم سے بہتر بنانے پر قادر ہے تم کیا سوچ لے تم کو اس سے برا بنا دے گا کسی کا قد کم ہے تو اس کو ٹنگنا کہہ دیا کوئی کالا ہے تو اس کو کالا کہہ دیا کوئی کسی کی زبان میں لکنت ہے تو اس کو کہہ دیا حقلا کہہ دیا اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اور کیسے کیسے مزاق کسی کے گھر کے پرسنل معاملات میں انٹرفیر کر کے اس کو اس کا مزاق بنا دیا کسی کے بزنس اور کسی کے پیشے کا مزاق بنا دیا کسی کے لباس کا مزاق بنا دیا یہ گناہ کبیرہ ہے قرآن نے اس کو صاف منا کیا اس سے توبہ کر لیں اور اگر کسی کا مزاق بنایا ہو کسی کا مزاق بنایا ہو اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی آپ کے میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیجئے گا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ غلطی کوتائی ہو گئی ہے بس میرا جی چاہ رہا تھا آپ سے معافی مانگنے کا اس لئے میں آپ سے معافی مانگنے ہوں نفس کہے گا رہے کیوں معافی مانگے گا چھوہ مزاق اڑایا ہو گیا ہو گیا بمبئی والے تیسی کہتے ہیں بول دیا بول دیا ہو گیا ہو گیا تو یہی ہے مزاج ہمارا تو یہ صفات پھر بچوں کے اندر جاتی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بڑوں کو دیکھ کر بچوں کے اندر یہ کوالٹیز اور یہ صفات گندی صفات بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں یہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی بات بات میں مزاق اڑا رہے ہیں کسی کا تو وہ بھی پھر ان کو ہی وہ ایک لطیفہ بہت چل رہا تھا درمیان میں موبائل پر تو آیا وہ بچی فون اٹھا کے کہتی ہے اچھا آپ وہی انکل بول رہے ہیں جن کے دانت باہر ہیں آپ وہی انکل بول رہے ہیں جن کا موبندر کی طرح دیکھتا ہے کس نے سکھایا اس بچے کو بلکل کس نے سکھایا اس بچے کو کہ وہ انکل وہ جو آدمی ہے ان کا موبندر کی طرح اننا للہ و اننا الیہ راجعون اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسانوں کے منانے والے بہترین سانچے میں ہمیں تم ان کا مزاق اُڑا رہے ہو اللہ کی خلقت پر براہ راست تم تنقید کر رہے ہو ہاں ایک اللہ کا ولی جا رہا تھا سبزہ زار ایک جگہ ایک پہاڑ پر دیکھا کہ سبزہ زاریاں ہیں اور وہاں پر کھیت ہیں لہلہار ہیں اور ایک جگہ پر بڑا سوخہ پڑا ہوا ہے کہنے لگے کاش وہاں پر بھی اتنا ایسا سبزہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی الہام کیا گیا ہاں تم اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اللہ کو مشورے دینے چلے ہو اس کی خلقت میں عیب نکالنے چلے ہو میں اور آپ اب اس قدر اس لائق ہو گئے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں عیب نکال رہے ہیں ہم تو اللہ سے یہ توبہ کریں اس جرم عظیم سے اس گناہ کبیرہ سے کہ اللہ آپ کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں کسی کا عیب نکال دیا تم نے اب وہ عیب تم پر بھی ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں میں ہو سکتا ہے پھر تم روتے پھر ہوگے ہی علی الفلاح